اسلام علیکم میں محمد علیکنین اپنے یوٹیوب چینل لو سائٹ کے ساتھ جب سے میاں صاحب واپس آئے ہیں ملک کے اندر اس کے بعد پاکسال پیپلز پارٹی کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑی ہیں اس کی دو مین وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکسال پیپلز پارٹی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیپلشمنٹ جو ہے ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے یا کم سے کم ایکولی سپورٹ کرنے کی بجائے وہ میاں صاحب کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے پنجاب کے اندر ان کو فیر پلے دیا جا رہا ہے فیر پلے انیسنس کے بالکل ہی کوئی ان کے مقابلے میں کہنے نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں سندھ کے اندر وہ دیکھتے ہیں ان کے جو مخالفوں وہ اس طرح سے موجود ہے کے پی کے اندر پیٹی ای کو دہرے ایک ایک ان کی ہوا چڑھ رہی وہاں پر تو کوئی بھی پارٹی ویسے نہیں جا رہی بلوچستان کے اندر میاں صاحب گئے جو لوگ جیتنے والے تھے ان کو میاں صاحب اپنے ساتھ ملا کر آئے گئے تو پیپلز پارٹی کا ایک جو فریکشن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب کے بار بھی ہم نے سنٹر کے اندر ہمیں کوئی حصہ نہ ملا اگر ہم اپنی پارٹی کو نہیں بنانے حکومت کے اندر نہیں لے کر آئے تو وہ جو پجاب کا وارٹر ہے وہ کدھر جائے گا وہ جو دو چار سیٹوں کے لیے ان کو ہر وقت سپورٹ کر دیتا ہے اس کے لیے تو بڑا مطلع ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں آپ کی لوگ ویٹ نہیں کر سکتے بلاور صاحب ساٹھ سال کہوں گے پچاس سال کہوں گے ویب آئے گی پھر وہ ویٹ کریں گے یہاں لوگ انتظار نہیں کرتے پجاب کے لوگ کتنی دیر انتظار کریں یہی بات بچارے کمرو دمان کہرہ کے ساتھ ہے اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے اپنے سیڈ نہیں کیسکتا اس کی وجہ یہ ہے پجاب کے اندر ان کی سپیس ہی نہیں دیتے وہ پجاب کے اندر پیپر پارٹی ایکٹیوی نہیں ہوتی ندیم اگل چند صاحب ہے اجھے جہاں پر جو جن لوگوں نے جہاں پر ایکٹیویٹی سٹارڈ کرانی ہے وہ ہے گلانی خاندان مغدوم خاندان ریمجر خاص ہے وہ جو مغدوم احمد محمود ہے جا پھر یوسر رضا گلانی صاحب یہ دونوں جو ہے کر لیتے ہیں ہر دفعہ سے ان کو فرق نہیں بڑھتا پیپر پارٹی کا بوٹ ہو جہاں پر نون لی کا بوٹ ہو ٹکا ٹو کوئی بھی ہو یہ ان کے پرسنل بوٹ ہوتے ہیں یہ پیری مریضی والے کام ہے وہ زمیندارہ ہے ان کا ان کے ہم نے وہاں پر یہ سلکے کے اوپر ان کے دو بیٹے الیکشن ہڑتے ہیں وہاں پر زیادہ کوئی مضبوط کینی ڈیٹ بھی نہیں ہوتے وہ بارہ ہر دبا جیت جاتے ہیں یہاں پر جو ہے پیری مریضی کا زیادہ بوٹ ہے شاہ صاحب کے پر پرسنیلیٹی بھی ہے بارہ کچھ نہ کچھ بھی بارڈی کا بوٹ بینک بھی ہے تو اس لیے ملتاون اور رحیم جارخان جن لوگوں نے یہ فیضلہ کرنا ہے کہ یہاں پر آکے وہ الیکشن کمپین سٹال کروائے بلاوال سے جہاں پر جلسے کروائے لیکن وہ دونوں جو ہلکے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں اب اس کا اثر کیا پڑتا ہے وہ بیچارے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اب پہلا تو یہ ان کا بڑا انصر ہے دوسرا جو مین فیکٹر ہے وہ درداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اسٹیپ ایمیٹ سے دور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسٹیپ ایمیٹ سے دوری کا مطلب یہ ہے حکومت تو آپ کو ملے گی نہیں اوپر سے سختیاں اور آپ کو مل جائیں گی بیچ میں بلاوال نے ہم نے دیکھا تھا بلاوال نے بیان دیئے درداری صاحب نے کہا نہیں جی یہ بھی بچہ ہے بلاوال صاحب پر چلے گئے پھر ان کے دلماعہ ایک بات چی بلاوال جو ہمیں لیڈ کریں گے بلاوال صاحب کو دو تین جلسوں کے لئے یہاں پر بھینگ دیا گیا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ شیر کی اس کے اندر کچھاڑ کے اندر پھینگ دیا گیا بلاوال صاحب اے وہ جلسے بارحال جس طرح کے بھی ہوئے اب اس کے بارحال میں پہلے بھی بیوٹیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جیسی ہوئے انہوں نے ایک بیانیاں سٹارٹ کیا اور جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو پر ایک از دور جس کو کوئی چانچ ہونا شروع ہوئے تھے درداری صاحب پھر مارد ہو گئے رات اور وہ یہ پہلا انٹرویو ہوا ہے جو بندہ اغواہ بھی نہیں ہوا لیکن بعد بھی کی ہے جو اغواہ کار ان سے کرواتے اغواہ کرنے بالوں کو ٹھیک ہے جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے درداری صاحب نے آ کر پھر اس طرح اسٹیبیشمنٹ کے گوتھ کے اندر پارٹی کو رکھ دیا ہے اب ان کو جو بوٹر ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اسٹیبیشمنٹ کو گاریاں دینی ہے میاں صاحب کو گاری دینی ہے بھئی اس بندے کو کیا گاری دینی ہے جو ویسے ہی جیل میں پڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کو آپ کیا گاری دیں گے درداری صاحب کا جو رات کا انٹرویو تھا اس میں سے آپ ایک ہی چیز مین نکال سکتے ہیں کہ ہر بیماری کی جیل عمران خان وہ تو جیل میں چلا گیا ہے پرنٹیکلی آپ دیکھیں آپ کو وہ فیدہ نہیں دے گا جو بندہ گھوم رہا ہے اس کے بارے میں آپ بات کریں آپ کل یہ کہیں یہ تھا تو اس کے بنیاد آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملنے والا عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے عمران خان کی مخالفت سے آپ کو ووٹ نہیں ملے گا یہاں جو بندہ جو پارٹی کو سٹیبیشمنٹ سپورٹ کر رہی ہیں کشن دے رہی ہیں عدالتیں کشن دے رہی ہیں وہ ان کو پارٹی کا وہ ان کو وزارت عظمہ دینا چاہ رہی ہیں آپ نے اگر ووٹ لینا ہے انٹی جو سٹیبیشمنٹ ووٹ لینا ہے جو آپ کا ظہر ہے ایک پیپ پارٹی کا جس کو کہتے ہیں کہ پورا سٹائل ہے تو اس میں میاں صاحب کی مخالفت میں جس کو کہتے ہیں کہ کمپین چلائے لیکن ظہر ہے وہ انہوں نے بیج میں چلائی انہوں نے کہا یہ کامی پیپ پارٹی نے کیا یہ کامی پیپ پارٹی کیا کیک بیک جو ہے پیپ پارٹی نے لیے ہیں تو زرداری صاحب کو پھر لگا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اسٹیبیشمنٹ نے کہا کیا ایک اپلیکیشن دھمکی دربادی جماعت سلامی سے انہوں نے کہا جو آپ کا میر بیٹھا ہوئے کراچی کے اندر وہ جو نہیں جیتا تھا وہ تو ہم نے آپ کا جتوایا تھا کسی جس کو کہتے ہیں ڈیل کے تحت اس کو ہم آپ کو کسی بھی ٹائم گرا سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی پرٹیکلی بڑی خفگی ہوتی ہے پرٹیکلی بڑا آپ کے دھجکہ لگتا ہے تو ان دو جب اشارے گئے زرداری صاحب نے کہا دھڑم تختہ جی ہم آگئے آپ کے قدم میں سنم ترے قدموں میں آگرے ہم تو وہ پھر سے اسٹیبیشمنٹ کو پیارے ہونے کی کوشش میں ہے لیکن ظہر ہے سندھ کے لوگ جو ہیں پیپل پارٹی جیہاں وہ جتنا اسٹیبیشمنٹ کو پیاری ہو جتنا پجاب کا بندہ پیارا ہوتا ہے جتنا میعہ صاحب اسٹیبیشمنٹ کو پیارے ہوتا ہے یہ اس لیول تک نہیں جا سکتے یہ اپنے تھی ایک ایسٹن کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو پیپل پارٹی والے کہ ہمیں اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ مل دیں جو کہ ان کے ساتھ جتنا کو کہتے ہیں یہ وہ ہیں جو بھائی تو ہیں لیکن مترائے بھائی ہیں سکے نہیں ہیں تو سگا جو ہے اسٹیبیشمنٹ کا وہ دائرہ میاں صاحب ہے وہ زیادہ سپورٹ اس کو کرتے ہیں اب بھی میاں جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی کے پی کے اندر انہوں نے ایک رات بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے افوال بہت سارے لوگوں کو وہاں پر نیشنل ایڈنٹیٹی کار یعنی کہ شراختی کار بنواہ کر دیئے تھے وہ ان کے ووٹر ریجسٹر کی ہوئے تھے اور وہ بڑا خطرہ ہے بھائی آپ کے اس دنیا میں رہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے آپ اگر ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں سب سے زیادہ جو ووٹر غیر ریجسٹر وہ تو بروجسار میں ہیں جو آپ کے بچے آپ ہر وقت کہتے ہیں وہاں تو پخصان طریق اصاف کو اگر آپ نے ہیٹ بھی کرنا ہے تو کام کی بات کی وجہ سے ہیٹ کریں عمران خان کے پر نیلڈے کے اوپر ہیٹ کریں ان کی سیاست کے اوپر کریں یہ جو بات آپ فیکچولی جو غلط کرتے ہیں زردانی والا رات انٹرویو جو ہے وہ ایسے ہی لیا گیا ہے جیسے جہاں پر عثمان ڈار کا انٹرویو لیا گیا جیسے جہاں پر شیف رشید کا انٹرویو ہوا ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلیو میں نکر رہا ہے تو پیپل پارٹی کے لیے ایسا پارٹی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا ٹائم ہے جب آپ کو لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ یہ اسٹیبلیو میں کے طرح یہ سیاست کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو پولٹیکس ہے وہ سیاست وہ اسٹیبلیو میں انٹی اسٹیبلیو میں انٹی کیپٹالیزم ہے یہ سوشلزم کی بات کرتے ہیں سوشلسٹ نظریہ کی بات کرتے ہیں لیکن زہر ہے یہ جس طرح سے جو بڑے بڑے جاگیردار ہے وہ جتنے پیپل پارٹی کے اندرے وہ تو کسی اور جگہ ہے سارے کے سارے جاگیردار بھدے ہوئے پورا آپ سہتے چلے جائیں انہی کے ساتھ ہے وہ سارے جاگیردار بھدے رہے وہ کیپٹالیزم اور جو سوشلزم والا جو کونسپٹ تھا وہ تو بارہل بھی چلا گیا ہے لیکن آپ ایمیج بارہل دیتے رہتے ہیں ہر میں نہیں ہم اسٹیبلیمنٹ کے خلاف ہے اب تو وہ ایمیج دنہ بیپل پارٹی بند ہو گئے اب بدا نہیں بلاوال صاحب اس کے اوپر کیا رییکشن دیں گے جو پاکسان بیپل پارٹی ہے جو عام لوگ ہیں جو پاکسان بیپل پارٹی کا پنجاب کا بندہ ہے وہ کس طرح سے رییکشن کرتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں کیونکہ درداری صاحب کا سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے سندھ سندھ اور سندھ درداری صاحب کو وہ اس حوالہ سے بڑا سیان ہے ان کو بدا چل چکا ہے کہ اپنی انرجی پجاب میں زہر کرنے کی بجائے بہتر جائے اسٹیبلیمنٹ کے ساتھ سندھ کو بچایا جائے ایسا نہ ہو کہ جی ڈی اے جو ہے جن کی آج کل بزہر ہے وہ تو پہلے سے بھی ان کے ساتھ ہے اسٹیبلیمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے جماعت اسلام بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو زرزاری صاحب کو یہ جو خطرہ لگ رہا ہے یا خطرہ ان کو پہنچایا گیا ہے کہ آپ سے سندھ بھی چلا جائے گا تو پھر انہوں نے کہا جی تیرے قدموں میں سنمت لیا ہے وہ جو پہلے میں نے بات کیا تو بارال یہ بارال پیپل پارٹی کے ایک سیاست کے اندر تھوڑا سا پرابلم چڑھ رہا ہے کچھ ان سے تھے اس کو بلاور صاحب کس طرح ٹیکل کرتے ہیں یا اسی طرح سے یا پھر جس کو کہتے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا پھر دیکھا جائے گا جو جس کے مخالف چلا جائے تو ابھی تک جو ہے جو زرداری صاحب وہ اسٹیبلیمنٹ کے پیارے ہیں بلاول جو ہے وہ انٹی اسٹیبلیمنٹ ہیں عوام کو سمجھ نہیں آرہی وہ کس کو موڑ دیں تینکیو سو مچ